سیدنا سید شباب اہل جنت حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے اس میں ایک طرف ظلم و سنگدلی اور بےہیائی اور موسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے اور دوسری طرف آل اتھار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے ستر بہتر متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں جہاد اور ثابت قدمی قربانی اور جانساری کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ واقعات ایک دریہ خون کی مانند ہیں جن میں داخل ہونا آسان نہیں ان واقعات کو لکھنے دیکھنے اور سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹنا پڑتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں منافقین کی سازشیں اور مسلمانوں کے جذبہ سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلتی ہیں خلافت کا یہ سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو حضرت معاویہ سے پشلی حکومتوں یا خلافتوں کو رہا چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بات کے لیے انتظام کریں کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں پھر تلوار نہ چلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے کوفہ سے چالیس مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے قابل اور ملکی سیاست کا ماہر کوئی نہیں لہٰذا اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں مگر ان میں اختلاف ہوتا ہے ادھر شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچہ کیا اور یہ بات پھیل گئی کہ شام و عراق کوفہ و بسرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں جبکہ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہلِ بیعتِ اتھار پر لگی ہوئی تھی اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ پر جس کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا مستحق سمجھ رہے تھے اس طرح حجاز کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبدالرحمن بن عبیبکر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان حضرات کے نزدیک خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے جس میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہ ہو بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر یا انتخاب کیا جائے اور دوسری ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات دھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام اسلامی ممالک کا خلیفہ مان لیا جائے ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اسی حقگوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے مدینہ کے بعد حضرت ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا اے ابن عمر تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو میں نے اس عمر کے پیشے نظر اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افرہ تفریح نہ پھیلے سب مسلمان اس طرح متفق ہو گئے تاجب ہے آپ اختلاف کرتے ہیں میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہی گفتگو فرمائی آپ تمام نے اس بات کی شدت سے مخالفت اور انکار کیا اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور کہا کہ یہ کسی صورت مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اسرار کریں ہم آپ کے سامنے تین صورتیں رکھتے ہیں نمبر ایک آپ یعنی معاویہ وہ کام کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے آمہ پر چھوڑ دیا نمبر دو یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ کہ ان کی خاندان کا ہو اور نہ ہی کوئی قریبی رشدار اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں نمبر تین یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ اپنے بات کا معاملہ چھے آدمیوں پر دائر کر دیا اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے اور نہ ہی قبول کرنے کو تیار ہیں مگر معویہ کو اپنی سرائے پر اسرار تھا کہ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی اس لیے اب اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں حضرت معویہ کی زندگی میں یہ معاملہ یہی تک رہا کہ شام و عراق کے تمام لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی مگر اہل مدینہ خصوصا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا کہ یہ یزید اس قابل نہیں کہ اس کو خلافت المسلمین بنایا جائے یہاں تک کہ حضرت معویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معویہ نے ان کی جگہ لے لی وفات سے پہلے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو کچھ وسیعتیں فرمائیں تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم قامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عطبہ ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں محلت نہ دے اس طرح مروان من حکم جو سابقہ والی مدینہ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت موفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شایع نہیں ہوئی مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراں بلائی جائے اگر وہ یزید کیلئے بیعت کریں تو بہتر ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے ادھر اہلِ کوفہ کو جب حضرت موفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر بلی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم یزید کے ہاتھ تر بیعت کرنے کیلئے تیار نہیں ہم سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تر بیعت کریں گے لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے آئیں دوسری جانب مسلم بن عقیل چند روز کوفہ ٹھہرے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لئے بیجین ہیں یہ دیکھ کر انہوں نے بیعت خلافت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لینا شروع کر دی صرف چند روز میں صرف کوفہ سے اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا شہید اے کربلا کے سلسلے کا دوسرا حصہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن کو لازمی پریس کریں شکریہ